چائنہ کے بہت ہی ٹون میں تبدیلی آئی ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر سے بہتر ہوں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں کچھ تیریٹوریل ڈسپیوٹس ہیں وہ چلتے رہیں گے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تعلقات بہتر ہوں اور اس آپ نے گوھر کیا ہوگا کہ چیز کی بلکل لینگویج بدل چکی ہے بہت ہی بڑی سٹیٹمنٹ ہے لگتا ہے کہ وہ بھارت کو ٹیسٹ کر رہے تھے بہت ساری جگہوں پہ لیکن جب یہ دیکھا کہ بھارت اب وہ بھارت نہیں ہے بہت سٹرونگ ہے تو وہ پیچھے بھی ہٹے اور ان کی لینگویج بھی چینج ہو رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا سے ہم توکو رکھتے ہیں کہ وہ چائنہ کے ساتھ مل کر کام کرے اس ریجن کی جو پروگریس ہے اس سلسلہ میں بہت ہی ڈیفرنٹ لینگویج ہے اور لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا کیمنس پارٹی آف چائنہ اس تجربے کے بعد اس ٹیسٹ کرنے کے بعد جو وہ بھارت کو ایک طرح سے پرشان کرنا چاہتے تھے نیچا دکھانا چاہتے تھے لیکن نہیں دکھا سکے ازما کے دیکھا ہے بھارت کے مسلس کو بھارت کے ارادوں کو اور آج کے بھارت کو اور اسی لیے ان کی لینگویج بلکل چینج ہے دوستی کی بات کر رہے ہیں بزنس کی بات کر رہے ہیں انشنٹ سیولائزیشن کی کومنیلٹیز کی بات کر رہے ہیں لیکن اس لیے کہ چین نے پچھلے کچھ سالوں میں بھارت کے ساتھ اپنے تمام جو مسلس ہیں وہ ازما کے دیکھ لیے چاہے دھوکلام کا واقعہ ہو اس لڈاک کا واقعہ ہو ساؤ چائنہ سی کا واقعہ ہو اس ہر جگہ پہ چین نے ازما کے دیکھ لی اس لڈاک کا واقعہ ہو ساؤ چین سو ملین ڈالر کا جو آپ نے اسلا بیچ رہے ہیں نپال اس کو فلپائنز کو یہ کیا بسیکلی ہے کیا اور انڈیا جو ہے وہ کیا چائنہ کا مقابلہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ you are already in competition with the chinese کہ آپ جو ہے وہ اسلا بیچ رہے ہیں ایک طرف آپ اسلا خرید رہے ہیں دوسرے طرف اسلا بیچ رہے ہیں what is this mindset of the indian government دیکھیں چیما صاحب ہوا کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ last year کی بات ہے ایک ڈیٹھ سال پہلے کی بات ہے چائنہ نے انپرووٹ فلپیز کا ایک فشنگ بور دبایا تھا ساؤ چائنہ سی میں چائنہ کا تو ایک واحد کنٹری ہے دس بارہ کنٹریوں کے ساتھ بورڈر لگتا پر بورڈر ڈسپوٹ چو بیس کنٹریوں کے ساتھ ہے ان کے تو چیما صاحب سیدی سی بات ہے میری ددی مرہوم کے سپنے میں آیا تھا تیرا گھر میرا اس لئے آرا میرا یہ وہ اس لوجک پہ چلتے کہتے ہیں تازکستان 45% ہمارا پامیر ویرلی کھا گئے اتنا سا چائنہ تھا پھول پھول کے اتنا ہو گیا لینڈ گرابنگ has been their USP آپ تبت کی بات کریں آپ کہیں کی بھی بات کریں جاپان کے آئی لینڈس ہو فلپینز کی زمویت نام ہو لاوس ہو کمبورڈیا ہو انڈیا ہو کسی کے ساتھ بھی اس کا بورڈر ڈسپوٹ ہے کہتے ہیں بھائی یہ زمین میری ہے جان مرہوم کی خواب میں آیا تھا اب اس پہ کوئی نگوسیشن نہیں ہے اب ہوا کیا کہ جو بھرموز ہے یہ ورلڈ کا بہت سپرسونک میزائل ہے اور اب اس میں جو ورجن سے اے 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 لینڈ ٹو لینڈ ہے لینڈ ٹو لینڈ ہے اب سی ٹو سی ورجن بھی تیسٹ ہوا بھی تیسٹ ہوا بھی تیسٹ ٹو پوائنٹ ایٹ میک سپیڈ پہ جاتا ہے اور نوڈ رینجز بھی مجھے اس کے بارے میں کچھ پتا ہے اب فلپینز کا جو ہے چینیز نیوی ہز بین ویری اگریسیو ان فلپینز وارٹرز فلپینز کے وارٹر میں گسنا وہاں کے شپنگ بورٹس کو تنگ کر رہا وہ دادہ گری کر رہا وہ نہیں ہوتا ہمارے کوئی ہوتا ہے کوئی لمبا چوڑا سا لڑکا سب کو بھائی میں یہاں کا دادہ ہوں اب بھرموز ملنے کے قارن کیا ہوا ہے کہ چینیز کا کوئی بھی ایسٹ کوئی بھی ایسٹ is not safe on the sea اگر فلپینز چاہے if they use بھرموز بھرموز is like بھرموز کا جو نام ہے that is taken from بھرمہستر بھرمہستر کا مطلب ہے جس کا کوئی کاٹ نہیں ہے once it is fired it is fired it can destroy a ship it can destroy aircraft carrier it can destroy anything which comes into its way اور اس کو intercept کرنا almost مشکل ہے اس کو دیکھ نہیں پاتے اب 324 million کی half a billion dollar of deal بہت بڑا export deal ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا object ہے we have from defense importer of weapons to become exporter of weapons اس میں اگر important step بھرموز کی ڈیمانڈ 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 اور اگر south china see ان کا block ہوتا that is their only see اور سارا trade وہاں سے جاتا سارا commerce وہاں جاتا ساری energy supplies وہاں سے آتی ہے تو یہ ایک جیو پولٹی موہ چیما صاحب یہ کرنے کی ہمت بہت سے حکومران بہت سے پردھان منتری بہت سے پریزیڈن نہیں کرتے جب ہم کھڑے ہوئے تھے china کے کس تو میں نے یہ بولا تھا دیکھیں اگر آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کے پیچھے دنیا کھڑی ہوتی جائے جائے ہم اکیلے چلے لوگ ملتے گئے کاروان بنتا گیا بات ہو یہ چینہ کے سامنے کھڑے تو یہ فلیپین میں بھی ہمت آ رہی جا پیچاس اور کنٹریز کے چینہ کا اگریشن ہے اگریشن ہے اگریشن ہے اب اس میں سیند لگی ہے کیونکہ یہ ڈیل کھلے آم سب کو بتاتے ہوئے دکھاتے ہوئے ڈیٹیلز کے ساتھ کی کوئی اس میں میرے کو یاد آپ نے بھی دیکھ ہو کو کو پی گھوم رہی ہے تو ایک بہت اگریشن سٹین ہے ہمارا چینہ کے انگیز بہت اور اس وقت ٹرکی اس کو خرید رہا ہے ایران اس کو خرید رہا اور انڈیا نے آرڈر سپیس کر دی اگر یہ انڈیا نے ایکوائر کر لیا تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کے پاس نہ پیسے ہیں نہ آپ کو کو دے گا آپ کی جو ساری ائر فوس ہے اور وہ اگر تھر اگر اس کے بعد جب چلے گئے پھر جہاز کو آپ نے چیس کیا آپ بھی ادھر چلے گئے آپ نے بھی جا کہ ٹھا 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 کی انکہ ایک دو جہاز گرہ لیے اب ہی نندن پکڑ جس کو بعد میں انہوں نے ویر چکرہ وات دے دی اب یہ ہوگا کہ اگر ایسی صورت آل اینڈیا کرتا ہے کچھ اگریشن کرتا ہے اور آپ کاؤنٹر کرنے کی کچھ کرتے ہیں وائے ایر آپ کے جو جہاز ہیں no matter how sophisticated وہ جو ہے they will face danger from the S-400 missile system وہ ناک آؤٹ کر دیں گے ان کو وہ ایک بہت بڑی game changer ہے آپ کی جو defensive capability ہے وہ defensive capability اپنی جگہ ہے مگر جب defensive offense ہوتا ہے اس کو وہ ناک آؤٹ کر دے گی پھر انڈیا کے پاس بہت بڑا ایک advantage ہو جائے گا کسی وقت بھی وہ آپ کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپنی ائر فورس میں کیوں پر آئیں آپ protective defense کے لیے آئیں گے in an aggressive manner تو the S-400 will be very dangerous اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ this is a game changer بھارت اور چین کے بیچ پوروی لڈاک شیطرے میں بیتے قریب دیڑ سال سے زیادہ وقت سے تناؤ کی سیتی بنی ہوئی ہے دکتوں کو دور کرنے کے لیے دونوں دیشوں کے بیچ سینیستر کی باتچیت کے کئی دور ہو چکے ہیں لیکن اب تک سمادان حاصل نہیں ہوا ہے بھارت کے علاوہ چین کے تائیوان کے ساتھ رشتوں میں بھی اتحاسک گیرہوٹ دیکھنے کو ملی ہے چین تائیوان کو اپنا پراند بتاتا ہے جبکہ تائیوان خود کو سمپربو دیش مانتا ہے دکشنی چین ساغر کو لے کر چین کا اپنے کئی پڑوسی دیشوں کے ساتھ ویواد جاری ہے وہی پورو چین ساغر میں چین کا جپان کے ساتھ ویواد ہے بھارت اور چین کے بیچ سینیستر کی باتچیت کے ذریعے پوروی لداخ کے ویوادیت مددوں کو سلجانے کی کوشش جاری ہے بیتے سال دس اکتوبر کو دونوں دیشوں کے بیچ تیرہویں دور کی باتچیت ہوئی تھی حالان کی اس میں گتیرود بنا رہا اور کوئی سمادھان نہیں ملا باتچیت کے دوران دونوں ہی پکشے کوئی پرگتی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی سماچار ایجنسی پی ٹی آئے کے مطابق باتچیت کے بعد بھارتیہ سینن ادھکاریوں نے بتایا کہ ان کے اور سے جو سکاراتمک سجھاؤ دیئے گئے تھے انہیں چین پکشے نے منظور نہیں کیا وہی چین کی اور سے ایسے کوئی پرستاؤں نہیں دیئے گئے جس سے ماملہ آگے بڑھ سکے بھارت اور امریکہ سمیت دنیا کی کئی دیش ہند پرشانت کشیتر میں بڑھتے چین کے سینیت دبدوے کے بیچ اس علاقے میں آزادی اور کھلے پن کے ساتھ آوازہ ہی تائے کرنے کی ہیمایت کرتے رہے ہیں چین دکشینی چین ساغر کے ویوادیت علاقے پر ادھکار کا دعویٰ کرتا ہے جبکہ ٹائیوان فلیپنز برونیئی ملیشیا اور ویتنام بھی اس پر اپنا دعویٰ جتاتے ہیں چین نے پڑوسی دیشوں کی دعویداری کو در کنار کرتے ہوئے دکشینی چین ساغر میں کروطروم دویپ اور سینیٹکا نے بنا لیے ہیں ایسٹ چائنا سی میں چین اور جاپان کے بیچ ویواد ہے امریکہ اس علاقے میں اپنے کشیتریہ سہایوگیوں کا سمرتھن کرتا رہا ہے امریکہ یہاں اپنی نو سینہ اور ویو سینہ کے ویمانوں کو بھی بھیجتا رہا ہے امریکہ اپنے قدم کو چین ساغر میں مکت آوازہی تیہ کرنے کی کوشش سے جوڑتا رہا ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ شانت اور ستھیرتہ بنائے رکھنا چاہتا ہے